بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں سر وسیم اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے بائیولوجی اور اس کی میجر برانچیز تو سب سے پہلے ہم بائیولوجی کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیتے ہیں بائیولوجی is a branch of natural science which deals with the study of living beings بہنے بائیولوجی نیچرل سائنس کی ایک برانچ ہے جس میں ہم جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے the word biology come from Greek language بائیولوجی جو لفظ ہے وہ Greek language سے لیا گیا ہے جیسے کہ پشتو اردو سندھی اس طرح کی زبانیں ہیں اسی طرح سے ایک زبان ہے Greek language ٹھیک ہے تو اس language کا لفظ ہے بائیولوجی دو لفظوں سے مل کر بنایا ہے بائیو منز لائیو لائیو منز رہنا زندہ رہنا ٹھیک ہے یہ زندگی کو بھی کہہ سکتے ہیں and logos meaning thought or reasoning thought مطلب سوچنا کوئی تصور ٹھیک ہے ریزنگ کسی چیز کے بارے میں اس کی وجوہات حاصل کرنا اس کا جوابات دھوننا ٹھیک ہے تو آسان الفاظ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ٹھیک ہے thus biology meaning study of life تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں biology کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ life کے بارے میں study کرنا life کے بارے میں study کس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ پہلے چیز ہم یہ دیکھیں کہ life کیا ہے life کین کن کے پاس موجود ہے اور life کو کس طرح سے maintain لکھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی دنیا میں جاندار پائے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے جتنے بھی قدرتی طور پر کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کلاتے ہیں life کلاتے ہیں ان کی ٹھیک ہے کس طرح سے وہ بھی ہم اگلے سوال میں دیکھیں گے اور life کو کس طرح سے maintain کیا جا سکتے ہیں مطلب کہ زندہ رہنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ابھی ہم بائیولوجی میں پڑھتے ہیں مثال جو دو روپے لائٹ ہو گئی ٹھیک ہے مثال کے دو روپے مٹی ہو گئی فوڈ ہو گئی جو یہ زندہ رہنے کے لئے چیزیں ضروری جیسے پانی ہو گئی سارے چیزیں کیا ہیں زندہ رہنے کے لئے ضروری ہیں تو ان سب کو ہم بائیولوجی میں سٹیڈی کرتے ہیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ life کیا ہے life کو تھوڑی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں پہلے دو کہہ رہے ہیں life cannot be defined properly but on the basis of life processes it can be identified through following functions of living organism کہتے ہیں کہ life کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ life کوئی بیان کرنے والی چیز نہیں life کو پہچانا جاتا ہے identify کیا جاتا ہے کس طرح سے جو کہ جانداروں میں قدرتی طور پر عمل ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام صرف جانداروں میں ہوتے ہیں بے جانوں میں نہیں ہوتے ہیں یہی فرق ہے جاندار میں اور بے جان میں اگر یہ کام کسی بھی چیز کے اندر آپ کو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ consider کر لیں گے آپ مان لیں گے کہ وہ چیز کیا ہے جاندار ہے اگر کسی چیز کے اندر یہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے تو آپ سمجھ جائیں گے وہ بے جان چیز ہے number one digestion digestion کہتے ہیں نظام حضمے کو کہ کوئی بھی جاندار غزہ اپنی خاتا ہے کھانے کے بعد اس کو حضم کرتا ہے اسے غزہ حصیل کرتا ہے اور پھر ویسٹ پروڈکٹ کو اپنی بوڈی سے باہر نکال دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے respiration respiration کہتے ہیں عملے تنفذ کو مطلب کہ کوئی بھی جاندار سانس لیتا ہے سانس لینے کے بعد کیا ہوتا ہے جو ان کی بوڈی کے اندر موجود فود ہوتی ہے وہ oxygen ساتھ reaction کرتے ہیں جس کے نتیجے میں carbon dioxide yes اور energy وغیرہ پیدا ہوتی ہے carbon dioxide ایڈیا بوڈی سے واپسی بھاہر نکل جاتی ہے اور جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ بوڈی کے اندر استعمال ہوتی ہے different purpose مثال کے دور میں دیکھنا سننا ٹھیک ہے دل کا جڑکنا ان سارے کاموں کے لئے انرجی کی نیڈ ہوتی ہے جو کہ respiration اور فود کی ویعہ سے حاصل ہوتی ہے metabolism metabolism کہتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر ہونے والے کام chemical reaction کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے metabolism کہتے ہیں chemical reaction ہم میٹابولزم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے movement movement کہتے ہیں حرکت کرنا کوئی بھی جاندار ہوگا ہمیشہ آپ کو حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے growth growth کہتے ہیں بڑھنا آپ کو جاندار چیزوں میں یہ نظر آئے گا کہ وہ وقت کے ساتھ growth growth کرتی ہے مطلب نشونوں میں حاصل کرتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے development development کہتے ہیں کوئی بھی جاندار ہوگا جب بھی کوئی بھی جاندار بننا شروع ہوتے تو first excel جس کو zygote کہتے ہیں سب سے پہلا سل جس سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس جاندار کے مطلب آفس انسانوں میں بھی دیکھا جائے کسی بھی جانور کے اندر دیکھا جائے تو پہلا سل zygote بنتے جس کو اگ بولتے ہیں اب کچھ جاندار کو جو ایک ہوتا ہے انڈا ہوتا ہے وہ ان کی بوڈی سے بھار آجاتا ہے کچھ جاندار کو ان کے پیٹ میں دیتے ہیں تو اس انڈے سے لے کے پورا ایک جاندار بننا انسانوں میں جیسے کہ انڈے سے پورا ایک بیبی بنتا ہے پھر وہ دیلیوری گر تھو بھار آتا ہے اسی طریقے سے جو مرگی کا انڈہ ہے وہ بھی جب مرگی انڈہ دے دیتی ہے تو اس کے بعد تقریباً بیس یا بائیس دن کے بعد وہ انڈے سے ایک بچہ نکلتا ہے تو یہ جو پورا ایک عمل ہے یہ کیا ہے ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی کیا صرف جانداروں میں ہوتی ہے بے جان میں نہیں ہوتی ایکسگریشن ایکسگریشن کہتے ہیں بوڈی کے اندر جو ہم فوڈ وغیرہ انٹیک کرتے ہیں اس سے جو ویسٹ پرڈکٹ بنتا ہے اب اس کو بوڈی سے بھار نکالنا ہوتا ہے اگر بوڈی سے بھار نہیں نکال لیں گے تو کیا ہو سکتی ہے ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر ویسٹ ہماری بوڈی کے لئے نقصاند ہے تو اسی لئے ہمیں واش روم کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور اپنے بوڈی سے ویسٹ کا نکالنا پڑتا ہے ایکسکریٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے جانداروں کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں جاندار کیا کر رہے تو اپنی نسل کو بڑھاتا ہے مطلب کہ بچے دیتا ہے ٹھیک ہے ریپروڈکشن کا یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں جاندار بچے دیتے ہیں ٹھیک ہے عملے تولید کرتے ہیں تو یہ سارے جو پروسیسزیں قدرتی طور پر تمام جاندار کرتے ہیں قدرتی طور پر تمام جاندار پرفارم کرتے ہیں اگر یہ جتنے کام ہیں یہ ہوتے ہوئے کسی بھی جاندار میں آپ کو نظر آتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ چیز جاندار ہے اور یہ تمام کام اس کے علاوہ بھی قدرتی کام جو بھی جاندار اپنی زندگی میں کر رہے ایسا انجام دے رہے تو ہم سمجھ جائیں گے وہ اس کی لائف ہے اکورڈنگ ٹو بائیولوجی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائی مدر اس مائی لائف ٹھیک ہے مائی فادر اس مائی لائف وہ ایک الگ بندہ اپنی احساسات کی طور پر کہتا ہے لیکن بائیولوجی کی حساب سے لائف کو ہم اسی طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ جو بھی کام ہیں جو قدرتی طور پر جاندار پرفوم کرتے ہیں وہ ان کی زندگی کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بائیولوجی کو تین بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے زولوجی بوٹنی مایکرو بائیولوجی تو یہ میجر ڈیویجن کلاتی ہے بائیولوجی کی جو زولوجی جو ورڈ ہے یہ بھی گریک لینگویج کا ہے زون من اینیملز ٹھیک ہے جو زولوجی ورڈ نکلا ہے وہ زون سے نکلا ہے زون اینیملز کو کہا جاتا ہے اور لوجی من اسٹڈی اور نالج آپ کو پتایا گیا تھا شروع میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زولوجی کے اندر ہم اینیملز کی سٹڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پاس باٹنی ہے باٹنی ورڈ نکلا ہے ہمارے پاس بوٹینز ہے بوٹینز ہوتے ہیں پلانٹس ٹھیک ہے یہ بھی گریک لینگویج کا ورڈ ہے اور اس لئے باٹنی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پر ہم پلانٹس کی سٹڈی کرتے ہیں مایکرو بائیولوجی کے اگر آپ میننگ سمجھ لیں تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس ٹرم کے اندر ہم کیا پڑھیں گے مایکرو مینس بہت چھوٹے ٹھیک ہے بائیولوجی کے اندر جو مایکرو ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب بہت بہت چھوٹے جاندار بائیو مینس لیونگ تنگز ٹھیک ہے لائیو اور لو جی انسٹیڈی ان کے بارے میں پڑھنا مطلب کہ ایسے جاندار جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں عام آخصہ نظر نہیں آتے ٹھیک ہے ان کے لئے ہمیں ہائی میکروسکوپک وغیرہ یوز کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے ہائی گلاسز یوز کرنے پڑتے ہیں میکروسکوپ الیکٹرون میکروسکوپ ہو گئے کمپاؤنڈ میکروسکوپ مطلب اس طرح کی انسٹرومنٹ یوز کرنے پڑتے ہیں تب کہیں جا کے وہ جاندار ہمیں نظر آتے ہیں جیسے کہ بیکٹیریا ہو گئے جراسیم ہو گئے ٹھیک ہے یونی سلولر اورگینیزم ہو گئے مطلب ایک سلولے جاندار ہو گئے تو ان جانداروں کے بارے پڑھنا جو کہ ہمیں آمارک سے نظر نہیں آتے ہیں میکرو بائیولوجی کلاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں برانچز آف بائیولوجی کو سٹیڈی کریں گے تو جب تک کے لیے اللہ حافظ